موسیقی ابھی اگلا میچ ہے وومنز ویڈ کٹیگری ہے 54 سے 57 آپ کے سامنے اس وقت فاطمہ زہرہ ناظرین یہ مہرین بلوچ برانز میڈل لے کے آئی ہیں ان کا تعلق سنسی ہے اور ان کے مقابلے میں فاطمہ زہرہ اور یہ بل کے ساتھ پہلے راؤنڈ کا آغاز بہت ہی گریسیو سٹارٹ کیا ہے دونوں پلیئرز نے اچھے کانٹر پنچز جی بہت اچھا کھیل پیش کر رہی ہیں علی یہ کہا جاتا تھا کہ واکسنگ مردوں کا کھیل ہے لیکن خواتین یہ ثابت کر رہی ہیں کہ یہ کھیل مردوں کا نہیں ہے ہم خواتین بھی مکہ بازی میں کس سے پیچھے نہیں ہیں مہرین یہ مہرین بلوچ ابھی بہت ہی خوبصورت پنچز نکالے فاطمہ زہرہ نے جہاں پہ مہرین کو موقع ہی نہیں ملا دیفنس کا میں نے ارز کیا ہے کہ یہ ہمیں نے جو پچھلا مقابلہ دیکھے ہیں فاطمہ زہرہ نے اس نے اپنی حریف کو اپنے اوپر نزدیک ہی نہیں لگنے دیا خوی نہیں ہونے دیا اور ریفری کو مجبور کر دیا اس بات پہ کہ دوسرے راؤنڈ میں وہ ڈکلیئر کریں کہ یہ کھلاڑی اس کے مقابلے میں نہیں کھیل سکتی اور اس نے اسے اوٹ کلاس قرار دے کے مقابلے کو روک دیا تھا ایک اچھا سٹریٹ پنچ تھا مہرین بلوچ کا اور یہ کہ فاطمہ زہرہ کی جو ہے رنگ میں آمد یہ بتا رہی تھی کہ اس کے ذہن پہ یہ بات سوار نہیں ہے کہ مہرین ایک انٹرنیشنل کھلاڑی ہے اور بین الاقوامی سطح پر وہ میڈلسٹ ہے فاطمہ سارا زہرہ بہت اچھے انداز سے کھیل رہی ہیں فاطمہ مہرین کو بھی کوئی موقع نہیں دے رہی جس طرح ہم نے لاسٹ میچ میں اپنی پرفارمنس کی تھی بلکل ویسے ہی اتنی اگریسیف اتنی انیجیٹک پرفارمنس وہ ابھی بھی کر رہی ہیں بلکل بلکل جہاں تک میرا خیال ہے مہرین کو شاید ان کا مہرین کو بجبور کر رہی ہیں بیک فوٹ جانے پہ جہاں تک میرا خیال ہے مہرین کا ہیڈ گارڈ انہیں تھوڑا سا تنگ کر رہا ہے نہیں ہیڈ گارڈ تنگ نہیں کر رہا ہوتا چونکہ یہ کبھی کبھی ڈالتے ہیں تو اس لئے یہ پریشان ہی ہوتی ہے بہت ہی آلہ بہت ہی امدہ پنچز فاتیمہ زہرہ کے straight پنچز اور ایک خک کچھ ہی سیکنڈز کا یہ راؤنڈ باقی فاتیمہ زہرہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی ہیں اور اسی کے ساتھ دوسرے راؤنڈ کا آغاز وہی جذبہ وہی جنون فاتیمہ زہرہ جی لیکن بہرین بھی اس پار اچھا مقابلہ دے رہی ہیں انہیں لیکن کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا دونوں ہی پلئیرز بہت اچھی کھل کا مظاہرہ کر رہی ہیں جو لگتا ہے کہ اس کے کوچ نے اس پہلے راؤنڈ کے بعد اسے بہت کچھ حمجایا ہے پہلے راؤنڈ خالصاً اپنے ذین سے کھیلتا ہے جبکہ دوسرے راؤنڈ میں اگر اس کا کوچ بہت اچھا ہے تو وہ پہلے راؤنڈ میں دونوں کھلاڑیوں پہ نظر رکھتا ہے اور کھلاڑی کو سمجھاتا ہے کہ تیرے حریف کی یہ کمزوریاں ہیں یہ خامیاں ہیں ان خامیوں سے تُو فیدہ اٹھا سکتی ہے اور تیرے اندر یہ خامیاں ہیں اور تجھے ان خامیوں کو دور کرنا ہوگا تاکہ تیرے حریف جو ہے وہ اس سے فیدہ نہ اٹھا سکے بہت اچھے کھیل کا مجارہ کر رہی ہے فاطمہ میرین بھی کوئی کمی نہیں چھوڑ رہی لیکن فارما میرین کا ہیڈ گارڈ میرے خیال میں جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اسے تنگ کر رہا تھا تو وہ اپنے کوچ کے پاس واپس گئی ہے کہ اس کے ہیڈ گارڈ کو تھوڑا سا قصہ جائے تنگ کیا جائے فاطمہ بہت ہی اچھے کھیل کا مظاہرہ کر رہی ہے لیکن میرین نے بہت ہی اچھا ڈیفنس کیا یہاں پہ کوئی موقع نہیں دیا فاطمہ کو جی خوبصورت پنچ خوبصورت پنچ فاطمہ کا میرین کاؤنٹر کرنا چاہ رہی ہیں لیکن فاطمہ کو جہاں پہ تھوڑا سا روم ملتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے وہ موقع نہیں گوا تھی اچھا پنچ مہرین بلوچ نے بہت اچھا پنچ لگایا ابھی جی بلکل لیکن فاطمہ نے بھی اسے کاؤنٹر کر کے بہترین سٹریٹ پنچ جھکے بعد دیگریت جی ہاں فوری ریوینج لیا فوری ہی ریوینج لیا فاطمہ زہرہ نے مہرین نے بہت ہی اچھا اٹیک کیا اس وقت فاطمہ کو شاید ان سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے کریں گی لیکن بہت خوبصورت انداز میں مہرین بلوچ نے گوڑ اور فاطمہ نے بھی دیکھئے بہت اچھا پنچ نکالا ہے کچھ ہی سیکنڈز کا یہ راؤنڈ باقی مہرین لاسٹ میں آکے اچھی گیم کا مظاہرہ کر رہی ہے اس وقت جی ہاں ناظرین اسے کے ساتھ دوسرے راؤنڈ کا بھی اختتام ریڈ کارنر پر ہے مہرین بلوچ جن کا تعلق پاکستان باکسنگ فریڈریشن کی ریڈ ٹیم سے ہے اور دوسری طرف ہیں فاطمہ زہرہ لوگ کارنر پر جن کا تعلق پاکستان باکسنگ فریڈریشن کی گرین ٹیم سے جی ہاں اور اسی طرح تیسرے راؤنڈ کا آغاز مہت ہی خوبصورت انداز میں فاطمہ زہرہ نے اٹیک کیا دوبارہ سے تیسرے راؤنڈ کا بھی ریفریو سے سمجھا رہا ہے کہ اپنے پھر میں نہیں ہے مہرین کو اور میں سمجھتا ہوں کہ فاطمہ زہرہ جو ہیں یہ ہاوی ہو گئی ہیں اس کے ذہن پہ مہرین کے آپ اگر دیکھیں تو مہرین بلکل ڈیفنسیف کھیل پیش کر رہی ہے تھوڑی سی نیگٹیب باڈی لینگویج لگ رہی ہے ابھی اس وقت مہرین کی لیکن وہ کوشش کر رہی ہیں جی کیونکہ دیکھو اس کا ایک تجربہ ہے یقینا سیف گیم میں جانے سے پہلے اس نے کیمپ اٹینٹ کیا ہے اور وہاں اس کے بینور اقوامی کھراڑیوں کے ساتھ کھیلی ہے تو اس کا یہ تجربہ یہ ایڈوانٹی تو اس سے جاتا ہے نا جبکہ فاطمہ زہرہ نووارد ہے آجی وہ نووارد ہے اس پلیٹ فارم پر یا لیکن وہ بہت اچھا مقابلہ کر رہی ہے بہت اچھا مقابلہ کر رہی ہے یہ ہم اس تقابل میں دیکھتے ہیں نا کہ وہ کتنے سینئر ہے وہ کتنے جونئر ہے اس کے مقابلے میں اور اس کا مقابلہ کر رہی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے جی بہت بڑی بات ہے مہرین شاید صرف فوکس دیں کہ وہ صرف ٹارگیٹڈ پنچ اس کو اپلائے کریں یہ دیکھیں جی کچھا پنچ مہرین کا لیکن جتنے وہ ٹارگیٹ ٹھیک یہ فاتیمہ نے بہت ہی اچھا کمبو کیا جس کو ڈیفینس نہیں کر پائیں مہرین گلوچ اور یہ بہت بہت اچھا پائیں نکال ہے اس نے یہ 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 جب بھی کوئی کھلاڑی سال جھکانا شروع کر دیتا ہے رسوں کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے دوسرے کھلاڑی کو پکڑنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ کھلاڑی تھک چکا ہے آخری کچھ سیکنڈز کا یہ کھیل باقی اس لگ رہا ہے کہ مہرین بالکل تھک چکی ہے جی یہی لگ رہا ہے جبکہ مہرین ہماری نیشنل چیمپئن بھی ہیں بلکل مازاہرہ نے بہت اچھی کا کر دی ہے انہیں اور اسے کے ساتھ یہ تیسرے راون کا بھی اختتام بہت ہی تیسرے راون کا اختتام ہوا اب دیکھتے ہیں ہم جاتے ہیں ججز کے فیصلے کی طرف کہ جج کیا فیصلہ دیتے ہیں جی یہ دونوں کو برابر قرار دے دیا گیا ہے یعنی اس میں سے کسی کو وینر قرار نہیں دیا گیا یہ میچ ٹائے ہوا ہے مہرین بلوچ اور فاتیم آزاہرہ کے درمیحان موسیقی موسیقی